بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور یہ آخری بات میں اس لئے بول رہا ہوں بہت سارے جوان بیٹھے سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ میں صرف ایک بات بولنے کے لئے آیا ہوں بہت وقت نہیں لوں گا دس منٹ صرف یہ بولنے کے لئے آیا ہوں آپ کلمہ پڑھتے ہو بولو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھو گے بولو انشاءاللہ روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ ایک گناہ اے میرے پیارو ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا اے سن لو سابڑا والے سب سن لو وہ گناہ کونسا ہے اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا اس لئے میں تمام سے کہوں گا اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی اپنے اببہ سے معافی مانگ لو بہت سارے یہاں جوان بیٹھے ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے ماں کو ڈاٹتا ہے ماں کو دھکا مرتا ہے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نے اپنے گھر چلی جا کیا ہے میرے دوستو نہیں سج بتاؤ یہ ہمارا ایمان ہے وہ ہماری ماں جس نے نو مہینے تک ہم کو پیٹھ میں رکھا وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا وہ ماں جس نے دو سال تک اپنی چاہتی سے لگا کر ہم کو رکھا وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلط ہی کرتے تھے وہ بیچاری ہم کو نیلاتی دھلاتی پیشانی پہ بوسا دیتی آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی رات کو دس بجے دروازہ بند کر کے سو گئی میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ چھے چھے بچوں کو بڑا کر دیا اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی جیسا آڑ بجے تو عشاء کی نماز کڑی ہوگی ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی بولو نے ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی عشاء کا وقت وہاں سارے صحابہ آکے بیٹھ گئے جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے بولو عشاء کی نماز پڑھانے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر پچاس سے زیادہ ہو گئی پچاس سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی ہمارے نبی آکے بیٹھ گئے اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے روتے رہے وہ تو حدت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے سب لوگ انتظار کر رہے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے اور میرے نبی آپ رو رہے کیا ہوا کیا ہمارے نبی نے جملہ فرمایا اذکر امی مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے کیا فرمایا مجھے میری حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی چھ سال بلو کتنی عمر تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے ایک سفر میں جا رہے تھے بلو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی چھ سال اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام امی ایمن بلو کیا نام امی انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا دفن ہو گئی ماں دفن ہو گئی ہاتھ پکڑا معلوم ہے آپ کو ہمارے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا میرے دوستو وہ چھ سال کی عمر آج ہمارے نب کہ عمر پچاس سال سے اوپر ہو گئی ہے آپ نبی بن گئے ہیں سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں اللہ نے سب کو آپ کا خلام بنا دیا ہے وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے اور پھر کیا کامال ہو لائت امی حیاء کاش میری ماں زندہ ہوتی ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی اب میں نماز کے لیے آتا میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد میری ماں کی پھر آواز آتی محمد اللہ کی قسم میں نماز بات میں پڑھاتا پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا میرے پیاروں وہ نبی پچاس سال کی عمر کے بعد کہتے ہیں مجھے میری ماں یاد آتی ہے ہمارے ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد لی آتی ہے ہماری ماں زندہ ہے کتنے لوگ ماں کو مارتے ہیں صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں کتنے لوگ ماں کو کہتے ہیں ماں تو نے کیا کیا اللہ اکبر اللہ کی قسم اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نہ ایک بار بد دعا کر دی اللہ کہتا یہ ماں کی بد دعا آئی جی میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا اس لیے میرے پیاروں یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں ایک کام کرو کرو گا انشاء اللہ میں بھی کروں گا آپ بھی کرو گے انشاء اللہ جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ جاؤ کبھی جاؤ جاؤ بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نہ چھوڑو ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاس جاؤ دیکھو ماں ہستی ہے نا کبھی بھائی اور ماں پاؤں پہ ہاتھ رکھو کہو ماں میں تیرا بیٹا ماں لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں ماں میرے کو معاف کر دے پیار سے بولو روتے روتے بولو ماں میرے کو معاف کر دے میں اللہ کی قسم کہتا ہوں ماں کی ممتہ جوش میں آئے گی آپ کے سر پہ آتھ رکھے گی اور کہے گی جا جا بیٹا میں نے معاف کر اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے ماں میری بیوی میرے بچے میں تیری خدمت نہیں کر سکتا ماں میرے کو معاف کر دے ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتو وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا گوا رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا اس لئے یہ جو جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے آج سے اس پہ عمل کرنا کون کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں بھائے عمل کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا کریں گے انشاءاللہ ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ دریں گے تو کس سے اللہ سے نمبر دو یہ موبائل موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے موبائل تو رکھنے کا ہے کائکو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی موبائل تیس ہزار کا چالیس ہزار کا اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ علماء کے بیان لے کر آؤ تقریر لے کر آؤ نظم لے کر آؤ نات لے کر آؤ اچھی اچھی جوگرافی ہیشری میتھمیٹکس جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو تاکہ ہمارے پر دین کا علم بھی ہو ہمارے پر دنیا کا بھی علم ہو بولو کرو گے نے انشاءاللہ لیکن یہ کونسی گیم بتائی تھی بھول گیا بولو کون کون ہاتھ اوپر کرو نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ بولو لا الہ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نمبر تین نماز کا دامن اور نمبر چار کون کون تیار ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ بولو مانگیں گے نا پیار محبت سے مانگ لیں ہم نیچے نہیں ہوں گے ہماری ناک نہیں کٹے گی اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا میں اب تمام کا جتنے سابڑا میں آئے ہیں ماشاءاللہ آپ کا انتظام جو دیکھا اور میری طبعہ ٹھیک نہیں پھر بھی اب دعوت قبول کر لی تھی تو میں آ گیا اب یہاں سے پھر واپس لمبا سفر کرنا ہے آپ سب دعا کریں اللہ سفر کو آسان فرمائے لیکن میں چار امانت آپ کو دیکھے جا رہا ہوں یاد رہے گی نا امانت آئندہ آئندہ آؤ نا آؤ کے نہیں آؤ آئندہ تو یہ چار باتیں یاد رکھو گے لا الہ مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن اور ماں باپ کی خدمت بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی خاص کر کے یہاں کے علماء میں جب آ رہا تھا تو مفتی آزمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے جتنے علماء کرام نے یہاں بیان کیا بلکہ اللہ تمام علماء یہاں ہمارے مہانا سہراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے مختار بھائی ہمارے اشرف البھائی ہمارے مہانا عثمان صاحب اور آج کے دعوت دینے والے یہ پوری ایک کمپنی ہے دیا اور آپ نے جس طریقے سے پیار محبت سے یہاں لے کر آئے واقعیتا آپ میرے سے محبت کرتے ہو میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا یہ معانا سہراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا اس کے بعد سے لے کہ آج تک جب بھی کبھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتا ہے میں سب کے لئے دعا کرتا اللہ یہ جتنے کلکتہ میں سر رہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے بولو آمین سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے سب کو تندورستی عطا فرما دے میں آپ کے لئے دعا کرتا آپ میرے لئے دعا کرو گے نہیں انشاءاللہ اور میرے پیارو بہت اچھی انداز میں آپ لائے کھلایا پلایا سب کا پورے نیو ڈائمنڈ کلب کا پورا دل و جان سے میں شکریہ آدھا کرتا کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک آدمی آکے ملاقت کرتا ایک پھل دستہ دے کے جاتا ایک شال اڑا کے جاتا باقی محنت کرنے والا تو پورا سابڑا گاؤں ہوتا ہے سارے ذمہ دار ہوتے کتنی ماں کا حصہ کتنی بہنوں کا حصہ کتنی بیٹیوں کا حصہ میں سب کا سب کا شکریہ آدھا کرتا اور شکریہ آدھا کرنے کے ساتھ میں سب کو ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں آج سب میرے سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ